اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع اللہ کی شیطان الرحیب شروع اللہ کی شیطان الرحیب شروع اللہ کی شیطان الرحیب موسیقا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موسیقا تم تو اللہ کو چھوڑ کر بھتوں کو پوچھتے اور جھوٹی باتیں بناتے ہو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے محمد عبدہ ورسولہ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدت وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحم ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطعی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کو انتم ہی یا ہوتا عبدون حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو خواتین اسلام آج ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع آپ کے علم میں ہے پھر بھی ایک دفعہ یاد دلا دوں کہ آج مجھے رزقِ حلال و حرم کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ رزق کا معاملہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے جملے کو رپیٹ کرتا ہوں رزق کا معاملہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے دلیل کے طور پر سورہ انکبوت کی آیت پیش نظر رکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْقَ اِنَّا لَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهِ الْيْهِ تُرْجَعُونَ سورہ انکبوت کی آیت تم اللہ کو چھوڑ کر بوتوں کی پوجہ کرتے اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بوتوں کی پوجہ کرتے وہ تخلقون افتا اور جھوٹ گڑتے اِنَّا لَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بے شک وہ لو اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں اللہ يَمْلِقُونَ لَكُمْ رِزْقًا یہ رزق کے مالک ہے ہی نہیں اس آیتِ کریمہ میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ رزق صرف ایک در سے ملتا ہے اور وہ در ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در اسی معاملے میں گربڑی کی وجہ سے لوگ شرک میں مقتلا ہوتے ہیں کیا شرک کی بنیاد یہی نہیں کہ اس در سے بھی ملتا ہے اس در سے بھی ملتا ہے اور آدمی نجانے کن کن آستانوں کے اوپر اپنی جبین نیاز کو رسوہ کرتا ہے کیا اس کے پیچھے یہی تصور کارفرما نہیں ہے کہ یہ بھی ملکیت رکھتے ہیں یہ بھی مالک ہیں رزق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے علاوہ سب سے رزق کے مالک ہونے کی نفی کر دیئے اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجہ کر رہے ہیں یہ رزق کے مالک ہے ہی نہیں اب جب سارے آستانوں کی نفی ہو گئی تو ایک آستانہ مخصوص ہو گیا کہ رزق صرف ایک ہی در سے ایک ہی آستانے سے ملتا ہے اور وہ در ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در اسی کا جواب دیا گیا فَبْتَغُوْ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقًا جب یہ لوگ رزق کے مالک ہیں ہی نہیں تو اللہ کے پاس رزق تلاش کرو مہیں سے رزق ملتا ہے اور اس کے بعد اس کا سمرہ ذکر کیا گیا اس کا نتیجہ بتایا گیا کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ یہ صحیح نہیں ہے کہ کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا تو فَبْتَغُوْ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقًا اللہ کے پاس ہی رزق چاہو تو فَابْدُوْ تو جب رزق اسی در سے ملتا ہے رزق وہی دیتا ہے تو فَابْدُوْ تو صرف اسی کی عبادت کرو جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ جو رزق دیتا ہے وہی عبادت کے لائقات ہے اور جب یہ لوگ رزق کے مالک ہے ہی نہیں تو یہ عبادت کی بھی لائق نہیں ہے رزق صرف اللہ کے در سے ملتا ہے تو ہماری جب ان نیاز کے سارے سجدے خاص ہو جاتے ہیں اسی آستہ کے لئے اسی در کے لئے تو میں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا جو عنوان ہے رزقِ حلال و حرام اس لئے پہلا وارڈ پہلا لفظ رزق ہے اور رزق کا معاملہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے آج ہمارا تصور یہ ہے کہ ہماری دکان ہمیں رزق دیتی ہے ہماری تجارت ہمیں رزق دیتی ہے ہمارا کھیت ہمیں رزق دیتا ہے ہماری تدبیریں ہمیں رزق دیتی ہیں سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا یہ تصور غلط ہے تمہارا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں رزق کہاں سے ملتا ہے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَدُونَ آسمان ہی میں تمہاری روزی ہے اور بندہ اسے زمین پر تلاش کر رہا ہے رزق کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے اگر کسی انسان کو کسی دن دس روپے دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے ایری سے چوٹی تک تا زور لگا لے دس روپے سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا اور میں اپنے اس دعوے کی دلیل میں ایک حدیث پاک پڑھوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے حدیث حدیث اس طرح ما نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هاولئی الكلمات فيعمل بهن او یعلم من یعمل بهن فقال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلتو انا یا رسول اللہ فآخذ بیدی فعد خمسا وقال اتقل محاری ما تکن آبد الناس وارض بما قسم اللہ لکھ تکن اغن الناس و احسن الى جاری کا تکن مؤمنا و احب لناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تکسر الزحق فإن کسرت الزحق تمیت القلب رباہ ترمیزی فی کتاب الزہد حضرت امام ترمی بھی اس حدیث پاک وائسی کتاب الزہد کے اندر لائیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ اسے میں چند باتیں بتاؤں اس کو سنیں یاد کریں عمل کریں اور دوسروں تک پہنچا دیں کتنے سٹیپس ہیں دین کی باتیں جو آپ سن رہے ہیں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں سننا یاد رکھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچا دیں یہ چار ذمہ داریاں ہیں من یاخدو انیہاو لائل کلمت اخذ کے اندر دو چیزیں آگئی سننا اور یاد کرنا فیعملو بہن عمل آگیا او یعلمو من یعملو بہن یہ تعلیم ہے دوسروں تک پہنچا دینا تو دین کی بات سنیں یاد کریں عمل کریں دوسروں تک پہنچائیں یہ چار ذمہ داریاں پر آئے دو حضرت ابو حریرہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے وہ باتیں بتائیں میں سنوں گا یاد کروں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچا دوں گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا آپ نے پانچ چیزیں گنائی اور یہ فرمایا کیا پہلی نصیحت پہلی بات اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سب سے بڑا عابد بن جائے گا آج ہم کیا سمجھتے ہیں نمازوں پر نمازیں پڑھتے چلے جاؤ سب سے بڑے عابد ہیں سال بر میں پوری زکاة نکال دی سب سے بڑے عابد ہیں وہ صدق و خیرات کر رہا ہے بہت بڑا عابد ہیں تسبیح ہاتھ سے چھوٹتی نہیں ہے سب سے بڑا عابد ہیں ادھر انگلیاں تسبیح کے دانوں پر گھوم رہی ہیں ادھر ذہن کسی کو چکر دینے میں لگا ہوا ہے یہ بھی تسبیح پڑھنے کا ایک انداز ہے اس کو کہتے ہیں ذکر حالانکہ میں بتاؤں ذکر کس کو بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یاد کرنا کس کو بولتے ہیں میں تجھے یاد کر رہا ہوں میں تجھے یاد کر رہا ہوں میں تجھے یاد کر رہا ہوں اس کو یاد کرنا بولتے ہیں تو اس کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ ذکر در حقیقت قلب کا عمل ہے زبان تو صرف اس کی ترجمان ہے یہاں معاملہ معقوس کر دیا گیا ہے الٹا کر دیا گیا ہے ذکر لسانی کو زبان کی حرکت کو اصل ذکر سمجھ لیا گیا ہے اور ذکر کی روح نکل گئی ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا بہت بڑا عابد ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ صدق و خیرات کرنے والا آدمی بہت بڑا عابد ہے کوئی کہتا ہے کہ تصویر جس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے اور ایک بات بتا دوں تصویر کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے یہ تو دوسرے مذاہب سے آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک سادہ دین دے گئے ہیں کنگلیوں پر گلنا دلیل دے دوں دلیل دلیل اس طرح مان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قالق رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاقد التصویح بے دی رواہ ترمیدی فی کتاب دعوات جہاں دعاوں کا بیان ہے ترمیدی شریف مہای عدیس موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ پر تصویر فرما رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ پر تصویر پڑھیں تو حقیقی تصویر یہ ہے کہ آدمی اپنی انگلیوں پر پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بڑا سادہ دین دے رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا سب سے بڑا عابد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ صدق و خیرات دینے والا آدمی بہت بڑا عابد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ تصویر پڑھنے والا آدمی سب سے بڑا عابد یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کر دیا اس سے بچے سب سے بڑا عابد ہے پہلی نصیت پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے دوسری چیز اللہ نے جو روزی تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جا سب سے بڑا غنی ہو جائے گا سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو کیا کرنا ہے اللہ نے جو روزی تقسیم کر دی ہے جو مقصوم میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا سب سے بڑا عابد بن جائے گا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روزی کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے اللہ روزی تقسیم کرتا ہے اور تیسری نصیت پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا جانتے ہیں اپنے ایمان کو اگر پرکھنا ہے اور اس کا سٹینڈرڈ دیکھنا ہے کہ کس سٹینڈرڈ کا میں ایمان ہے کس میعار کا ایمان ہے تو وہ یہ دیکھے اپنے پڑوسی کے ساتھ تو وہ کتنا حسن سلوک کر رہا ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اور جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لئے پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا مومن کس کو بولتے ہیں پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر مومن ہو جائے گا اور جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لئے پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا اور پانچویں نصیت یہ زیادہ مت ہس اس لئے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے بات بات چینل دیکھو خالی ہسنے ہسانے کے ہیں کومیڈی کے سپر اسٹاس یہ دیکھیں صرف ہسنا ہسانا زیادہ مت ہس اس لئے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے کیوں اس لئے کہ اسلام چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے سنجیدہ اور باوقار رہیں سنجیدہ اور باوقار زندگی گزاریں ہر مسلمان سے اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ ہر مسلمان باوقار اور سنجیدہ زندگی گزارے اور ہسنا وقار اور سنجیدگی کا منافع ہے اسی وجہ سے کہا گیا زیادہ مت ہس اس لئے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اس حدیث پاک سے مجھے صرف اتنا استدلال کرنا تھا کہ اس میں دوسری نصیحت یہ ہے اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے تیرے لئے جو تقسیم کر دیا ہے اس پر راضی ہو جا سب سے بڑا گنی ہو جائے گا پتائیے چلا کی روضی کی تقسیم اوپر سے ہوتی ہے وہی بات سورہ زاریات کی سائت میں ہے وَفِسْسَمَائِ رِزْقُكُمْ آسمان میں تیری روضی ہے اور بندہ اسے زمین پر تلاش کر رہا ہے دکان میں بیٹا ہوا آزان ہو رہی ہے نماز کے لئے کیوں نہیں جاتا کسٹمر آئے گا تو میرا نقصان ہوگا اگر یہ تصور ہو کہ روضی کا معاملہ آسمان سے جڑا ہوا ہے تو دکان میں بیٹا رہے گا کہ نماز کے لئے جائے گا اس کا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں دکان میں بیٹا رہوں گا روضی چل کر میرے پاس آئے گی نماز پڑھنے کے لئے چلا گیا تو کسٹمر آئے گا واپس چلا جائے گا میری روضی داؤں پر لگ جائے گی اگر یہ عقیدہ ہو کہ روضی کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہے تو کبھی وہ ایسے حرکت نہ کرے وَفِسْسَمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعْدُونَ آسمان میں تیری روضی ہے زمین میں نہیں روضی کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے اگر رزق کے بارے میں یہ اہم حقیقتیں سمجھ میں آگئی ہوں تو پھر بات کو آگے بڑھایا جائے کہ رزق حلال بھی ہو جاتا ہے اور حرام بھی ہو جاتا ہے اور رزق کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ پیر فقیر مولوی ملہ درویش ان کو تو چھوڑیے نبی کو بھی یہ آفارٹی نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا نبی اس کو حرام کر دے آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی تعلق سے پوری سورہ اتاری ہے جس کا نام سورہ تحریم ہے جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پس منظر کیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کی خوشی کے لیے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا شہد اللہ نے حلال کیا تھا نبی نے کسی بیوی کی خوشی کے لیے وہ حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی جانتے ہیں اس سورہ کریمہ کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے سمایا گیا یا ایوہا نبی لیم تحرم ما احلاللہ لک تب تغی مرزات آزواجک دیکھ رہے ہیں ایک تو آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور دوسرے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کی رضا مندی کی وجہ سے احزا کر رہے ہو کہ بیوی خوش ہو جائے یا ایوہا نبی لیم تحرم ما احلاللہ لک اے نبی اللہ نے جو چیز تیرے لیے حلال کر دیا اسے تو کیوں حرام کر رہا ہے تب تغی مرزات آزواجک اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے ان کی رضا چاہتا ہے تو رزق کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیے نبی کو بھی ایتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا نبی اس کو حرام کر سکے اگر کوئی درویش یا عالم ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ شرک کا مرتقب ہے اور جو اس کے پیروح تار ہوں گے وہ بھی شرک کے مرتقب ہوں گے دلیل دلیل یہ حدیث بان عادي بن حاتم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنوکی صلیب من ذہب فقال یا عدی اطرح انکہ هذا الوثن وسمعتہو یقرأو فی سورة برات اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ فقال اما انہم لم یکونو یعبدونہم ولیکنہم کانو اذا احلو لہم شئی استحلو و اذا حرمو علیہم شئی حرمو رواہ ترمیدی فی کتاب تفسیر حضرت امام ترمیدی اس حدیث پاک کوئی سے کتاب تفسیر میں لائے بہت پیاری روایت ہے میں اس کی پیرافریزنگ اس کی تشریر کرنا چاہتا ہوں حضرت عدی بن حاتم ایک عیسائی ہیں کرشین تھے وہ بعد میں ایمان لائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور جب پہنچے تو ان کے گلے میں سونے کی ایک سلیب تھی سلیب جانتے ہیں کروس کروس میڈ آف گولڈ سلیب منتہ کروس میڈ آف گولڈ ان کے گلے میں سونے کی سلیب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے گلے میں سونے کی وہ سلیب دیکھی تو آپ نے فرمایا اترہ انکہاد الوصن اے عدی اس بھت کو اپنے گردن سے نکال پھینک اس بھت کو اپنی گردن سے نکال یہ بھت تیری گردن میں لٹک رہا ہے اس کے بعد حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بق سورہ برات کی آیت نازل یہ آیت پڑھتے ہو سنا اتخدو احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے تو حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم تو اپنے پیروں کو سجدہ نہیں کرتے ہم تو اپنے درویشوں کو سجدہ نہیں کرتے ہم تو اپنے عالموں کے سامنے سرب و سجود نہیں ہوتے ہم تو نہ ان کو رکو کرتے نہ ان کو سجدہ کرتے تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بتاؤ ایک کام تم نہیں کرتے ہو کہا کہ کون سا کام کہا کہ یہ بتاؤ جب تمہارے درویش اور تمہارے پیر اور تمہارے مولوی کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو تم لوگ بلا تحقیق اس کو حلال مال لیتے ہو اور جب کسی چیز کو وہ حرام کہتے ہیں تو بلا تحقیق تم اس کو حرام مال لیتے ہو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہے ہمارے مولوی ہمارے پیر ہمارے درویش کسی چیز کو حلال بولتے ہیں تو ہم تحقیق نہیں کرتے فورا اس کو حلال مال لیتے ہیں ہمارے پیر ہمارے درویش اور ہمارے عالم کسی چیز کو اگر حرام کہتے ہیں تو ہم بلا تحقیق اس چیز کو حرام مال لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنانا ہے بتائیے چلا کہ تحلیل اور تحریم کا معاملہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں وہی حلال کرتا ہے اور وہی حرام کرتا ہے اگر کوئی مولوی اور کوئی درویش کسی چیز کو حلال کرنے لگے کسی چیز کو حرام کرنے لگے تو گویا وہ شارے بنتا ہے اور اس کے پیروکار در حقیقت شرک کے مرتقب ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے یہاں ایک نکتہ خاص طور سے ذہن میں رکھ لیا جائے میں نے یہ کہا کہ دنیا کی کوئی ہستی ایون نبی بھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا لیکن نبی کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور کسی چیز کو حرام کرتا ہے اگر اللہ اس کو اجازت دے اس کی دلیل اس کی دلیل اس طرح قاتل اللہ لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق حتی یعطل جز لا یدینون دین الحق من اللہ ورسوله حتی یعطل جز یعطل جز یعطل جز یعطل جز وهم صاغرون جی ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں مخصوص لوگ مراد ہیں یہ مکہ کے مخصوص لوگ مراد ہیں بعض لوگوں نے اس آیت کا غلط مطلب نکال لیا ہے کہ کافر جہاں بھی ہوں ان سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان سے لڑتے پھرو یہ آیت کریمہ کا غلط مطلب بہن کرنا ہے یہ مخصوص لوگ ہیں آگے فرمایا گیا ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله اور یہ لوگ حرام نہیں سمجھتے ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول رسول نے حرام کیا ہے یہاں دیکھئے تحرین کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور تحرین کی نسبت رسول کی طرف بھی ہے اس کا مطلب ہے اللہ تو حلال اور حرام کرتا ہی ہے لیکن اگر وہ اجازت دے تو اللہ کی اجازت سے نبی بھی کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور کسی چیز کو حرام کرتا ہے بہت ساری چیزیں قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے مثلا گدھے دو طریقے ہوتے ہیں ایک پالتو گدھے ہوتے ہیں ایک جنگلی گدھا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگلی گدھا حلال ہے اور پالتو گدھا حرام ہے بتائیے یہ جنگلی گدھا حلال ہے اور پالتو گدھا حرام ہے یہ حدیث میں موجود ہے اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے آپ بھی کسی چیز کو حلال کرتے ہیں اور کسی چیز کو حرام کرتے ہیں لیکن اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو نبی کے ہی آتھارٹی نہیں کہ اس کو حرام کر سکے ایک بات اور ذہن نشین کریں کہ صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے استعمال کرنے کے لئے حلال کے ساتھ طیب ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں حلال ہے وہاں طیب کا لفظ بھی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کا یہ منصب بھی ہے دلیل کے طور پر ایک آیت کریمہ جو سورہ آراف کی ہے ذہن نشین کر لیں بہت پیاری آیت ہے اللہ نے اشارت فرمایا الَّذینَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُغْلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَوْعَنُهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَا أُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے نبی رسول جو امی ہے امی کا مطلب جانتے ہو انپڑ اللَّذِي لَا يَقْرَوْ وَلَا يَكْتُبُهُ الْمِّی جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ انپڑ ہے تو ہم لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں ارے کہتا وہ تو انگوٹا ٹیک ہے ہے نا تو پڑھا لکھا نہ ہونا یہ عیب ہے لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ جو چیز دوسرے لوگوں کے حق میں عیب ہے اللہ نے وہی چیز نبی کے حق میں عینِ کمال بنا دیا ہے میرا نبی امی ہے انپڑ ہے اس نے کسی استاد کے سامنے کسی مدرسے میں جا کر اپنا زانوی تلمستہ نہیں کیا ہے میرا نبی امی ہے انپڑ سکتا نہ لکھ سکتا ہے اور آپ کی امیت کو اللہ تعالی نے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل بنائے کہ آپ کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنتَ تَطْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِي أَمِينِكَ اِذَا اللَّرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ اے ہمارے حبیب آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں اور نہ تو اپنے دہینے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا اِذَا اللَّرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تب باطل پرستوں کو شبہ ہوتا کہ چونکہ یہ پڑھا لکھا ہے لہذا اس نے قرآن بنا لیا ہوتا آپ کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن منصل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے گویا کہ آپ کی امیت قرآن کے منصل من اللہ نے دلیل ہے تو جو اتبا کرتے ہیں رسول کی نبی کی جو امی ہے اور اس کا ذکر تورات میں اور انجیل میں بھی ہے ہمارے نبی کا ذکر صرف قرآنی میں نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں گزری ہیں ان میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے تورات میں آپ کا تذکرہ انجیل میں آپ کا تذکرہ وظیفہ گئے آپ کا بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے بری باتوں سے روکتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَات اور طیبات کو حلال کرتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِحِ اور خبیز چیزوں کو حرام کرتا ہے دیکھو وَيُحِلُّ حلال الطیب وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَات تو کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا طیب ہونا بھی ضروری ہے مثلا یہ حاجی صاحب کا بکرا ہے اب یہ بکرا جو ہے حلال ہے کیا حرام ہے حلال ہے نا اللہ نے اس کو حلال کیا ہے بکرا حلال ہے اب میں کیا کرتا ہوں حاجی صاحب کو بکرا چوری کر کے گھر پہ لے آتا ہوں اور زبا کر لیتا ہوں اب طیب نہیں رہ گئے حلال تو ہے وہ مگر طیب نہیں ہے تو حلال کے ساتھ طیب ہونا ضروری ہے یہ بکرا تو حلال ہے اس لئے کہ اللہ نے حلال کیا ہے لیکن ہم اس کو استعمال اس طرح کریں کہ چوری کر کے اس کو زبا کر ڈالیں اور استعمال کر ڈالیں تو حلال تو وہ ہے اس لئے کہ اللہ نے حلال کیا ہے مگر وہ طیب نہیں رہ گیا اسی وجہ سے حلال کے ساتھ ہمیشہ طیب لگتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر میں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث بہت تہری حدیث حدیث ما نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى امر المؤمنین كما امر به المرسلین فقال يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ بَا عَمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ عَشْعَصَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ لَسَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَغُضْيَةَ بِالْحَرَام فَانَا يُسْتَجَابُ الْحِرِ رَوَاهُ مُسْلِمْ فِي كِتَابِ الزَّكَات حضرت امام مسلمی صدی سے پاک کوئیسے ہی کتاب الزَّكَات کے اندلہ ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے دنیا کے تمام لوگوں خاص طور سے مسلمانوں بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی پسند کرتا ہے دیکھئے ہیں یہاں حلال کا تذکرہ ہی نہیں ہے طیب ہی پسند کرتا ہے اب یہاں دیکھئے عقیدہ طیب ہوتا پسند کرے گا وہ عمل طیب ہوتا پسند کرے گا وہ مال طیب ہوتا پسند کرے گا جس چیز کے اندر طیب کی صفت لگ گئی وہ مقبول بارگاہ لائی ہے اور جو طیب کی صفت سے آری ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا عقیدہ طیب اللہ کا مقبول عمل طیب اللہ کا مقبول صدقات و خیرات طیب اللہ کا مقبول جو چیز طیب نہیں اللہ اس کو قبول نہیں کرتا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ بھی طیب ہے جی نہیں تو وہ بھی تو بول نہ ہو اَلَمْ تَرَكَيْفَ زَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَلِمَةً طَيِّبَةً قَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَسْلُحَا صَابِتُ وَخَرْوَاكِ السَّمَا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلمہ طیبہ کی مثال قلمہ طیبہ کی مثال شجرِ طیبہ سے دیئے اور ایک نقطہ بتاتا ہوں کہ یہ جو سورج نکلتا ہے نا سورج عجیب حال ہے کہ اس کا اثر سب سے زیادہ پودوں کے اوپر پیڑوں کے اوپر ہوتا ہے پیڑوں کے اوپر پودوں کے اوپر ہوتا ہے جیسے ہی صبح ہوئی سورج نکلا کہ سارے پیڑ پودے آکسیجن چھوڑنے لگتے ہیں سورج کے نکلتے ہی جو انسانی زندگی کے لئے بہت مفید ہے اور اس چیز سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو صبح صبح فجر کی نماز کے لئے دھر سے نکلتے ہیں اور مجید کی طرف آتے ہیں جیسے ہی سورج نکلا تمام پیڑ پودے آکسیجن چھوڑنے لگتے ہیں اور اس چیز سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو نماز کے لئے اپنے گھروں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں اور یہ آکسیجن چھوڑنے کا سلسلہ دن بر چلتا رہتا ہے اور جیسے ہی سورج ڈوب گیا سارے کی سارے پیڑ پودوں کے اندر ایک عجیب قسم کا چینجز ایک عجیب قسم کی تبدیلی آ جاتی کہ سارے کی سارے کاربنڈا ایک سائٹ چھوڑنے لگتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا رات میں درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے تو یہاں اللہ تعالی نے کلمِ طیبہ کی مثال شجرِ طیبہ سے دی ہے اور شجرِ طیبہ وہ ہے جو آکسیجن خارج کرے اور آکسیجن کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا تو اسی طرح جس آدمی کی زندگی میں روح میں کلمِ طیبہ نہ ہو وہ چلتی پھرتی لاش کے سوا اور کیا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے علم ترقی فضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے کلمِ طیبہ کی مثال شجرِ طیبہ سے دی ہے تو ہمارا کلمہ بھی طیب ہے تب اللہ قبول کرتا ہے اس کو ہم لڑکا ڈھونٹتے ہیں اپنی لڑکی کے لئے اور لڑکی ڈھونٹتے ہیں اپنے لڑکے کے لئے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لئے بھی ایک شرط ہے کیا الطیبات لطیبین والطیبون لطیبات پہلے تو خبیص لوگوں کو تذکرہ کیا گیا خبیص لڑکی خبیص لڑکے کے لئے خبیص لڑکا خبیص لڑکی کے لئے اور طیب لڑکی طیب لڑکے کے لیے اور طیبہ لڑکی طیب لڑکے کے لیے جوڑ ہے کسی خبیص لڑکے کی شادی طیبہ لڑکی سے نہیں اور کسی طیب لڑکے کی شادی کسی خبیصہ لڑکی سے نہیں ہونا چاہیے شوڑ ہونا چاہیے الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات یہ تو سور نور کی آئے تھے ابھی تییبی ضروری تب اللہ قبول کرتا ہے آدمی جو مرنے لگتا ہے مرنے لگتا ہے تو اگر وہ تییب ہے تو فرشتے آتے ہیں اگر آپ تییب ہیں تو دنیا ہی میں آپ کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ جنت میں آ جانا جنت میں داخل ہو جاؤ تو گویا جنت میں دخول کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ تییب ہو کر جائیں شاعر نے بہت اچھا کہا ہے میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کرلوں بھئی مس پا میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کرلوں لے جاؤں گا تجھ کو بھی درے یار تلک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان پانے کے لیے اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے تییب ہونا ضروری ہے اچھا اب جنت میں جنت ہی پہنچ رہے ہیں گیٹ پر پہنچیں ہم لوگ کیا بولتے ہیں کوئی مہمان آتا ہے ویلکم مرحبا بکم ایسا کہتے ہیں مہا ایک ورڈ استعمال کریں گے کون فرشت لوگ کریں گے جنت کے دربادے پر جنت کی گیٹ پر چلیے آئیے پڑھ لیتے ہیں سورة زمر کے وہاں وَسِيطَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى حَتَّى اِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَادْخُلُوَا خَالِدِينَ دیکھیں سلام علیکم گوہ دارکہ پہلے اسلام علیکم پہلے کہیں اسلام علیکم آہا آگے آپ لوگ تِبْتُمْ بِلْكَمْ بِلْكَمْ یعنی یہی ورڈ کہہ کر کے یہی لفظ کہہ کر کے آپ کا استقبال کیا جائے گا سلام علیکم تِبْتُمْ فَادْخُلُوَا خَالِدِينَ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں حدیث پاتھ میں کیا کہا گیا اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُوا إِلَّا طَيِّبًا کہ بے شک اللہ طیب ہے طیب ہی چیز کو پسند کرتا ہے عقیدہ طیب ہے تو پسند کرے گا عمل طیب ہے تو پسند کرے گا یہاں تک کہ کوئی بھی کلمہ ہو اگر طیب نہ ہو تو اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے اِلَيْهِيَ سَعْدُ الْقَلِبُ طَيِّبُ اسے کی طرف طیب کلمہ چڑھتے ہیں اگر طیب نہیں ہے تو کلمات چڑھتا ہی نہیں اوپر تو اللہ پاکی چیز کو پسند کرتا ہے اچھا طیب چیز کو پسند کرتا ہے طیب چیز کو قبول کرتا ہے اور آگے فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو دیا ہے یعنی جو مومنین کو حکم ہے وہی حکمت مرسلین کو نبیوں کو دیا گیا ہے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یا ایوہ الرسول قلو من الطیبات وعملو صالحا انی بیما تعملون علیم اے رسولو تم پاک غزا کھاؤ اور نیک عمل کرو یہ عجیب بات ہے رسولو سے کہا جا رہا ہے تم پاک غزا کھاؤ اور نیک عمل کرو پہلا ٹکڑا ہے پاک رزق کھاؤ اور دوسرا ٹکڑا ہے وعملو صالحا نیک عمل کرو اس کا مطلب ہوا کہ اگر غزا پاک نہیں ہے تو عمل صالح ہوئی نہیں سکتا ہم نماوے بہت پڑھتے ہیں زکاپے بہت دیتے ہیں صدق و خیرات بہت کرتے ہیں یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر روزی حلال کی نہیں ہے تو کوئی بھی عمل صالح ہوئی نہیں سکتا عمل کے صالح ہونے کے لئے دروری ہے کہ آدمی کا رزق پاک ہو آدمی کا رزق طیب ہو یا ایوہ الرسول کلو منت طیباتی وعملو صالحا اے رسولو تم پاک غزا طیب غزا کھاؤ تب نیک عمل کرو عمل صالح بات میں ہے رزق طیب پہلے رزق طیب اگر آدمی استعمال نہیں کرتا تو اس کا عمل صالح نہیں ہوتا سمجھ لیجا اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ آیت پڑھی یا ایوہ اللہین آمنو کلو من طیباتی ما رزقناکم اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں روزی دیئے پاک روزی یہ تم کھاؤ اس کے بعد یہ کجیب و غریب بات آپ نے فرمائی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری طرح متوجہ ہو جائیں اور میں اگلے ٹکڑے کے اوپر تفصیل سے بحث کرنا چاہتا ہوں ثم ذکر الرجولہ آپ نے ایک آدمی کا ذکرہ کیا ایک آدمی کا ذکرہ آپ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا آدمی پہلی صفت اس کی یتیل السفرہ ثم ذکر الرجولہ یتیل السفرہ اس میں دو باتیں ہیں ایک سفر ایک طویل سفر سفر میں آدمی کے جو آردی سہارے ہوتے ہیں ان سہاروں سے کٹ جاتا ہے سعی سے کھانے دینے والا کوئی نہیں ہے تھپڑا دھلنے والا کوئی نہیں ہے اس کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے تنہا ہوتا ہے دنیا بھی تمام آسروں اور سہاروں سے کٹا ہوا ہوتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے اور کوئی سفر میں جا رہا ہو اس سے کہہ دیا جائے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں میرے لئے دعا فرمائیں میرے لئے دعا کریں تو سفر میں دعا قبول ہوتی ہے اس لیے کہ آدمی تمام دنیاوی اور آرزی سہاروں سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے تو ایک تو سفر کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے اور یہ سفر میں ہے آدمی اور آپ نے فرمایا کہ یہ مختصر سفر نہیں ہے یو تین السفرہ لمبا سفر اور دعا قبول ہونی چاہیے سفر میں دعا قبول ہوتی ہے سفر لمبا ہو گیا تو دعا اور قبول ہوگی دعا کی قبولیت کے انکان بڑھ گئے دو سفر میں دعا قبول ہوتی ہے سفر لمبا ہو جائے تو دعا کی قبولیت کے انکان اور بڑھ گیا دعا کی قبولیت کے انکانات اور بڑھ گئے اچھا تیسرے اشعس سر کے بال بکھے ہوئے دیوان ہو جائے تھا دکھ رہا ہے دعا کی قبولیت کے انکانات اور بڑھ گئے اس لیے کہ حاجی کو دیکھو بلکل دیوانہ دکھتا ہے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے سر کے اوپر ٹوپی رکھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں ٹوپی رکھ لے تو حج نہیں ہوگا سر کھلا رہنا چاہیے ٹوپی رکھ لے تو حج ہوگا بیوانہ دکھنا چاہیے تو اشعسہ بال بکھرے ہوئے تو ایک تو سفر میں دعا قبول ہوتی ہے لمبا سفر دعا کی قبولیت کے انکانات اور بڑھ گئے اشعسہ بال بکھرے ہوئے دعا کی قبولیت کے انکانات اور بڑھ گئے اور اسی طرح اگ بارہ پورا کپڑا غبار آلود ہے پورا کپڑا میلہ کچیلہ ہوگئے دعا کی قبولیت کے انکانات اور بڑھ گئے چار اس کے بعد آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یہ پانچویں معاملہ ہوا پانچویں چیز ہوئی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو دعا کی قبولیت کے انکانات بڑھ جاتے ہیں بیادہ ہاتھ اٹھا کر آدمی کے دعا ماغنی چاہیے لیکن جہان اللہ کے رسول نے کہا ہے مہاں جہان نہیں کیا آپ نے مانی کرنا چاہیے آدمی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو دعا کی قبولیت کے انکانات بڑھ جاتے ہیں یہ پانچویں چیز ہوئی اس کے بعد یا ربے یا ربے بولتا ہے جانتے ہیں یا ربے یا ربے کیوں کہا گیا ہے ہاں اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کا حوالہ اگر بندہ دے دے تو اللہ کا دریاء رحمت جوش میں آ جاتا ہے جانتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی صفت کونسی ہے صفت ربوبیت اللہ کی سب سے بڑی صفت صفت ربوبیت ہے اور اسی صفت کے حوالے سے حضرت آدم نے اور ہوا نے دعا ماغی تو دعا قبول ہوئی غلطی ہوئی ربوبیت کا حوالہ دیا اللہ کا دریاء رحمت جوش میں آ گیا اور آدم و ہوا دولوں کو اللہ نے معاف کر دیا فتاب آ لئی توبہ قبول ہو گئی شیطان نے دیکھا ہے تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے آدم نے ربوبیت کے حوالے سے دعا ماغی دعا قبول ہو گئی لاؤ میں بھی صفت کے حوالے سے میں بھی ایک دعا ماغ لوں ہاں شیطان نے بھی دعا ماغ لی ہاں شیطان نے بھی ایک دعا ماغ لی کہاں ہے سورہ حجر میں چودھو میں پارے میں کہتا ہے قَالَ رَبِّ فَانْزِرْنِي الٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ� اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول ہوئی تُو نے میری ربوبیت کے حوالے سے دعا ماغی اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حضرت آدم و حوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا ماغی اور قبول ہوئی تو شیطان نے کس کے وسیلے سے دعا ماغی کی قبول ہوئی اس کا مطلب ہے کہ ہم وسیلہ درمیان میں نہیں تھے اے نیرے رب مجھے قیامت تک محلت دے یہ شیطان کی دعا ہے تو اس نے بھی ربوبیت کے حوالے سے دعا ماغی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی یہ اتنی بڑی صفت ہے یہی وجہ ہے کہ سور فاتحات جس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی نہ تو مقتدی کی نہ امام کی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسم ذات کے ساتھ کس صفت کو کمبائن کیا ہے اسی صفت کو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا ہر رب ہے اللہ تعالی نے اپنا تعارف اپنی ربوبیت کے حوالے سے کیا اور ایک بات اور بتا دوں کہ اہدِ الست کے اندر اللہ تعالی نے ہم سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کے حوالے سے وعدہ لیا کہ یہ اقرار کرو کیا تم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میں تمہارا رب ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب وہاں موجود تھے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں تمام لوگوں نے اقرار کیا تھا بلا کیوں نہیں ہمارے رب ہیں تو اللہ تعالی نے اہدِ الست کے اندر اسی صفت کے حوالے سے اپنا تعارف کر آیا تھا اور اللہ کی سف سے بڑی صفت سف سے صفت عام صفت یہ صفتِ ربوبیت ہے اس کے حوالے سے جو دعا ماتتا ہے اللہ کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو پل کر لیتا ہے دیکھیں یہاں اسی ربوبیت کا حوالہ ہے یا ربے یا ربے اے میرے رب اے میرے رب کتنی چیز ہوگئی سفر لمبا سفر بال بکھرے ہوئے کپڑے غبار آلود ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور چھٹی چیز یا ربے یا ربے پکار رہا ہے ربوبیت کا حوالہ دے دعا قبول ہونی چاہیے کی نہیں لیکن نہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں وَمَتْعَمُهُ حَرَامِ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام وَمَشْرَبُهُ حَرَامِ اس کا پینہ حرام وَمَلْبَسُهُ حَرَامِ اور اس کا کپڑا حرام وَغُزِّيَ بِالْحَرَامِ اور اس کی پرورشی حرام احرام رزق سے ہوئی افعان نہیں اس تجا بولے داری تو اس کی دعا پکھن کر قبول کی جا سکتی اللہ اتنی خطرناک چیز ہے یہ رزق ہے حرام دعا قبول نہیں ہوتی اگرچہ آدمی ربوبیت کا حوالہ دے آج دعائیں ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے ڈیپ میں جا کر کے سوچا ہے لاکھوں کڑوروں مجید ہیں پوری دنیا میں مسلمان ہر مجید کے اندر دعا ماتتے ہیں اور ہمارا امام حرم رو رو کر کے دعا ماتتا ہے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں رو رو کر کے آمین بولتے ہیں اور دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وَئِ ذِلَّتُ خَارِ کہیں امن و سکون نصیب نہیں ہے اس کا مطلب لی کجھے کہیں کہیں گڑ بڑی ہے کہیں تو بھی لی کجھے دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے آئیے چلو تو ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں چاہ یہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دلیل دلیل اس طرح وَانْ ابنِ ابنِ عباسِ رضی اللہ تعالی عنہما قال تُلِيَتْ حَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَيُّهَ النَّاسُ بْكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبِي بَقَّاسِ رضی اللہ تعالی عنہما فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ اُدْعُوا اللَّهُ عَنْ يَجْعَلَنِ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَا سَعْدُ أَطِبْ مَتْعَمَكَ تَكُن مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَيُّ مَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُخْطِ عَبِ الرِّبَةِ فَالنَّارُ أَوْلَبِي رَوَحُ التَّبْرَانِ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَتِ اور یہ روایت حسن لے غیر ہی ہے علامہ البانی کی تحقیق مطابق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی قولیت حاضیل آیت و اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی کونسی یا ایوہ الناس قلو ممہ فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے طیب روزی دی ہے وہ کھاؤ اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت سعی ابن عبی بقاس وہ کھڑے ہوئے فقام کھڑے ہو گیا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیس تھی ایک بات بولنی تبولو کہا کہ اُدھو اللہ یا جہلنی مستجابت دعوی آپ میرے لئے دعا فرماتے کہ میں مستجابت دعویات ہو جاؤں مستجابت دعویات کا مطلب سمجھتے ہیں میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے عربین شاکر کے ایک شیر یاد آئے بہت پیار آئے چراغ طاقہ تمنہ میں رکھ کے بھول گئی چراغ طاقہ تمنہ میں رکھ کے بھول گئی دعا وہ ماغ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجابت دعویات ہو جاؤں میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ الائی میں کوئی دعا بارگاہ الائی سے ریجیکٹڈ نہ ہو حبول کر لی جائے اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کیا کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لئے یہ دعا کر دیجئے اللہ سے میرے لئے یہ دعا کر دیجئے لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے اس آدمی کا بھئی بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ روایت ہے سعید ابن عبی مقص نبی سے کہہ رہے ہیں اور نبی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول ادو اللہ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے حضرت ابن عباس حضرت سعید ابن عباس کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب الدعوات نہیں بنا سکتا اللہ ہی بنا سکتا ہے تو دو مسئلے معلوم ہوئے ہیں کسی مسلمان سے کسی مومن سے کہا جا سکتا ہے میرے لئے دعا کر دیجئے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں درہ پریشان حال ہوں میرے لئے یہ پرابلم سے میرے یہ یہ تکلیفیں ہیں تو میرے لئے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھا آدمی سے دعا کر دیجئے آپ مرے لئے لیکن یہ عقیدہ ہو مصیبت ہاں ہی دور کرتا ہے یا عقیدہ ہونا چاہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ نے کہا بولو کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجابت دعویٰ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لئے کہ میں مستجابت دعویٰ تو جاؤں جو دعا کروں قبول ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا ایک نسخہ بتا رہا ہوں تم نسخہ خود استعمال کر لو مستجابت دعویٰ ہو جاؤں گی کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے چلدی سے بتائیے وہ نسخہ کونسا ہے اللہ کے رسول نے کہا نسخہ ایک ہی بات ہے یا سعدو اے سعد اطب متعامہ کا بس اپنی روزی کو پاک کر لے تکن مستجابت دعویٰ تو تو مستجابت دعویٰ ہو جائے گا ایک ہی کام کرنا ہے اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی دعا پارگاہ الہی سے ریجکٹ نہ ہو تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجابت دعویٰ بننے کے لئے اطب متعامہ کا اپنی روزی کو پاک کر لو مستجابت دعویٰ ہو جائے گا تکن مستجابت دعویٰ اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائیو فَوَا الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ عَرْبَعِنَ يَوْمًا تو چالیس دن کا عمل قبولی نہیں ہوتا چلیے جنب اب مجد میں جائیے چالیس دن تک نماز پڑھئے پانچو وقت کی اور آپ کے پیٹ میں حرام رسک موجود ہے چالیس دن آپ کی نماز نہیں ہوئی اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے پھر پڑھتے رہیے ایک بھی نماز قبول نہیں اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر افطار ہے سہری ہے اور ساری چیزیں ہیں اگر آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روزہ بھی گئے آپ کا صرف بھوکا رہنا ہوا آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفس محمد ان بیدی قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِفِ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جُو فِي اپنے پیٹ میں لُقْمَةِ حرام ڈالتا ہے چالیس دن کا عمل قبول نہیں ہوتا اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدِنَّ بَتَ لَحْمُهُمِنَا سُحْتِ عَوِي رِبَةَ فَنَّارُ وَأُولَ بِي وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے تو آگ ہی اس کے لائق ہے آگ ہی انہیں وہ جائے گا جانے میں جائے گا ہو اور یہاں حرام کو سہت کہا گیا سہت جانتے ہیں یہ صفت کس کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں ایک ہے آقل کھانے والا اور ایک ہے اکال بہت زیادہ کھانے والا مبالغے کسے گا جیسے غافر بخشنے والا غفار بہت زیادہ بخشنے والا ایک ہے سامے سننے والا ایک ہے سماء بہت زیادہ سننے والا یہاں کہا گیا یہودیوں کے بارے میں سماؤون لِلْقَرِبِ اککالونَ لِسُحْتِ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جھوٹ کے سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ حرام کھانے والے ہیں آج پوری دنیا کو انہوں نے سود کے خوفناک اوکٹوپس کے ہاتھ میں دنیا کو دے دیا ہے اور یہ دینے والے کون ہیں یہ یہودی پوری دنیا کو سود کی آگ میں انہوں نے جھوک دیا ہے اور اس کے پیچھے یہی یہودی ذہنیت کار فرمائے پوری دنیا سود کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہے اور یہ بات چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت اتر رہی ہے سماعونَ لِلْكَذِبِ اککالونَ لِسُحْتِ جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے اور سود کے بہت زیادہ کھانے والے بتائیے یہ آیت موجزہ نہیں تو اور کیا ہے دنیا میں سب سے بڑے سود خور اگر ہے تو وہ یہودی اور پوری دنیا کو انہیں نے سود کی آگ میں جھوک رکھا ہے پوری دنیا پریشان ہے کتنی قسم کی تجارتیں ہیں کتنے قسم کی تجارتیں ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر حصولِ رزق کے دو ذرائیں ہیں ایک ذرات ہے اور ایک تجارت ہے میں ابھی اپنے گاؤں سے آیا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو محنت کی اور پسینے کی کمائی کھایا کرتے تھے کھیت میں دن و رات کام کرتے تھے وہ لوگ بھی سود کی لعنت میں گریفتار ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانچ بیگا کھیت یا ایک بیگا کھیت یا پانچ ایکڑ کھیت کسی کو دے دیتے ہیں یہ پانچ ایکڑ کھیت آپ کے حوالے ہیں ہمیں پانچ کنتل ایک کنتل سو کلو کا پانچ کنتل ہمیں ہر فصل پر دے دینا جہوں کی فصل کے اوپر پانچ کنتل جہوں دے دینا دھان کی فصل پر پانچ کنتل دھان دے دینا اب بتائیے یہ سود نہیں ہے آپ نے متعین کر دیا کہ مجھے پانچ کنتل لینا ہے اور پانچ کنتل سے کم ہوا تو اصول یہ ہے شریعت کا کہ کسی بھی بے میں کسی بھی لیندین میں کسی بھی تجارتی معاملے میں متعاقدین میں سے متبایعین میں سے مشتری اور بائے میں سے خریدار اور خرید جو ہے دینے والے کے درمیان ان میں سے کسی ایک کا نقصان ہو ایک کا فائدہ ہو تو وہ بے حرام ہے ایک کا فائدہ ایک کا نقصان حرام اس کو کہتے ہیں کٹاؤتی پر کھیت دینا تقریباً نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی اس لانت میں گریفتار ہیں تو حصولِ رزق کے بنیادی ذرائع دو ہیں ایک ذرات ہے نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی لانت میں گریفتار ہے مہا بھی حرام طریقے سے کم آ رہا ہے حرام طریقے حرام طریقے سے کم آ کر کہ حرام لوگ میں اپنے پیٹ میں جالیں اور حصولِ رزق کا دوسرا ذریعہ بزنس ہے تجارت نائی نائی شکل تجارت قسطوں پر چیزوں کو لینا بعض لوگ کہتے ہیں قسطوں پر اگر چیز لیدہ ہے تو جائز ہے لیکن میں نے غور کیا جہاں تک میری سمجھ میں ایک دلیل دے رہا ہوں یہ چشمہ ابھی لیجئے تو سو روپے کا ہے ابھی پیسہ دے دیجئے تو سو روپے کا ہے اور قسط پر لیجئے اگر ایک مہینے میں دے رہے ہیں ہفتہ ہفتہ کر کے دے رہے ہیں تو یہ ڈیڑھ سو روپے کا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پچاس روپے زیادہ آپ نے کس وجہ سے لیا کسی کا نام تو سود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی تقسی جائز ہے کیسے جائز ہے میں اس سمجھ میں تو نہیں آتا اسی طریقے سے بزنس کی نئی نئے قسم ہے آر سی ایم آر پی ایم ایم وے بی بی تقسی ایم وے تو بی مخاطرہ ہے اس میں لنک بنانی پڑتی ہے مطلعاً آپ نے پانچ ہزار روپے کہیں جمع کر دیا کیونکہ کمپنی کے لیے یا جو یہ کمپنی کھولے ہوئے ہیں آپ نے دے دیا ان کو اب آپ لنک نہیں بنا سکے تو وہ پیسہ گیا آپ کو وہ پیسہ واپس نہیں کرتے ہو لوگا تو آپ غور کریں گے تو یہ ساری کے سارے جو بزنس ہیں جس کا نام ابھی میں نے بتایا جیسے آر سی ایم ہے آر پی ایم ہے ایم وے ہے بغیرہ ہوئے شیئرز کے بہت سارے حصص کے بہت سارے اقسام ہیں جو ناجائز ہیں ہاں وہ شیئرز جائز ہیں وہ شیئر آپ خرید سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا پیسہ وہ ایسی کمپنی میں لگائیں گے جو کمپنی حلال تجارت کرتی اور ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں ہائیں ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے آپ کو پورا یقین ہے تو آپ کو شیئر خرید سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ 90% جس طرح کسان زراد کے معاملے میں سود میں مبدلہ ہے اسی طریقے سے 90% مسلمان تجارت کے معاملے میں بھی سودی آکٹوپس کے چنگل میں خسے ہوئے ہیں ہماری دعایں کیسے قبول ہیں ہمارے پیٹ میں جانے والا جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوگی میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر میں سب سے اہم بات کہنے جا رہا ہوں آج آپ سے پوچھئے آپ کون صاحب ایمان ہیں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں ایمان والا نہیں ہوں آئیے ذرا حدیث پاک کی روشنی میں دیکھا جائے کہ سچ مچ آپ صاحب ایمان ہیں آئیے ایک حدیث پاک دیکھی جائے اور سب سے اہم بات استقریر کی اور سب سے اہم حدیث استقریر کی میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر یہ حدیث سمجھ میں آگئی تو سمجھو پوری تقریر آپ کی سمجھ میں آگئی بہت غور سے اس حدیث پاک کو سنیئے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سب اپنے آپ کو مومن بولتے ہیں آئیے ذرا اس حدیث کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ ہم مومن ہیں کی نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں کی نہیں ہیں ہمارا ایمان کس درجہ کا ہے حدیث حدیث اس طرح بان آمر قال سمجھو نعمان رب بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین بل حرام بین وبینهما مشتبہات لا يعلمها کثیر من الناس فمن اتق المشتبہات استبرع لدینه وعرضه ومن وقع فی الشبوحات کراع یرا حول الحماء یوشک ان یواقعه علا وان لکل ملک حماء علا وان حماللہ فی ارضه محارمه علا وان فی الجسد مدغتا اذا صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ علا وحی القلب رواح البخاری فی کتاب الیمان حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الیمان ملا ہے کمال تو یہ ہے کہ پوری حدیث میں ہمیں کہیں ایمان کا لفظ نہیں ملا ہے اور کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس سے ایمان کا تعلق ہو لیکن پھر بھی اس حدیث کو امام بخاری کتاب الیمان ملا رہے ہیں وجہ کیا ہے بھئی اس میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہو پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الیمان میں کیوں لا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آئیے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا حضرت آمیر فرماتے ہیں کہ میں نے نومار بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کیا یہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے لیکن وہ بینہما مشتبہات ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے حلال واضح ہے حرام واضح ہے لیکن ان حلال اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں جن کے بارے میں شیورٹی کے ساتھ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام اب کیا کیا جائے حلال واضح ہے ہماری سمجھ میں آگئے ٹھیک ہے یہ حلال ہے چلو یہ حرام ہے چلو چھوڑ دیا لیکن اب مشتبہ چیز آگئی جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے تو کیا کیا جائے تو کیا کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے کیا کہ مشتبہات کو چھوڑ دو جس طرح حرام کو چھوڑ دیتے ہو اسی طرح اگر شک ہو جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے یا اس کی حلت اور حرمت میں شبہ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو کیوں آپ نے ایک تمثیل سے سمجھایا فَمَنِ تَقَلْ مُشْتَبِحَاتِ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تو اِسْتَبْرَعَلِ دِينِهِ وَإِرْدِهِ تو سمجھو وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا وَمَوَقَافِ الشُبَحَات اور شبہات میں جو پڑ گیا کیا تمثیل دیکھنے جیسی ہے نبی کہہ سکتا ہے نبی ایسی تمثیل دے سکتا ہے فرمایا کہ جو آدمی شبہات میں پڑتا ہے اس کی مثال قرائن ایسے چرواہے کی طرح ہے جو اپنی بکریوں کو چراغاہ جو بادشاہ کی ہے یا کسی دوسرے کی ہے مہاں چراغا ہے جب دوسرے کی چراغاہ کے پاس تم اپنی بکریوں کو چراغاہ تو کوئی بکری وہاں قریب ہی چراغاہ ہے قریب ہی چراغاہ کوئی بکری اس میں جا سکتی ہے اس کی چراغاہ میں گھو سکتی ہے تو مشتبیہ کیا قریب تو جا رہے ہو اور اس کے بعد نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ایسے ہی اللہ کی زمین میں اللہ کی حرام کردہ چیزیں اس کی چراغاہ ہے اگر آپ مشتبیہ ہاتھ سے نہیں بچے تو ہو سکتا ہے کہ آپ حرام چیز میں گریفتار ہو جائیں اور آخری ٹکڑا بڑا جی وہ غریب دیکھو بدن انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جب تک یہ صحیح رہتا ہے پورا نظام بدن صحیح رہتا ہے اور اگر یہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم انسانی خراب ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا وہ لوتھڑا یاد رکھو کے دل ہے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الیمان میں کلو لائے اس لیے کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں جس سے پتا چلے کہ اس کا تعلق ایمانی آس ہے بتانا یہ چاہتے امام بخاری کہ حقیقت میں ایمان حلال کھانے کا نام یہ بتانا چاہتے ایمان کس چیز کا نام ہے کوئی پوچھے مل ایمان ایمان کیا ہے تو ایمان نام ہے حلال کھانے کا یہ مطلب ہے امام بخاری ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں ایمان کس کو پہتے ہیں مل ایمان ایمان کی حقیقت کیا ہے امام حلال ایمان نام حلال کھانے کا اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی حلال نہیں کھاتا حرام کھاتا ہے اس کا ایمان معارض خطر میں ہے اس وجہ سے اس حدیث کو کتاب ایمان مل ہے اور پھر ایک لفظ دل لائے ہیں اس حدیث پاک کا اختتام ایک لفظ پر ہوتا ہے دل پر یہ دل لانے کی ضرورت تھی یہ دل والی بات کیوں کہی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان جب کتنی عجیب و غریب بات سائنٹیفک بات اور لوگ سائیکلوجی پڑھتے درہ دیکھیں کہ کس عجیب و غریب طریقے سے سائیکلوجی بیان کی گئی اس حدیث پاک میں کہ آدمی جب کوئی لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے دات اسے نرم کرتے ہیں پھر حلقوم کے دریئے آتوں میں چلا جاتا ہے پیٹ میں چلا جاتا ہے میدے میں اب میدہ اس کو پیستا ہے دیکھو گزہ گئی میدہ اس کو پیستا ہے اب پیسنے کے بعد اس کے دو حصے ہو جاتے ایک تو اور پھر دوسرا حصہ لگدی بن جاتا لگدی اسے لگدی ٹائپ بن جاتا ہے اور یہ لگدی جگر کے حوالے ہو جاتی ہے جگر اس کو پیستا ہے اس لگدی کو جب جگر پیستا تو خون بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس خون کو حوالے کر دیا جاتا ہے دل کے اب یہ دل بدن انسانی میں نسوں کے دریئے یہ پائپ لائنس نسیں ان کے دریئے پورے بدن انسانی کے اندر یہ دل خون پمپ کرتا ہے اگر یہ خون پمپ کرنا بند کر دے تو پورا جسمانی نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے دل ہی خون کو پورے بدن میں سپلائی کرتا ہے اب بتائیے اگر دل ہی خراب ہو جائے اس لیے کہ یہ حرام گزہ اندر گئی اور اس سے لگدی کے حوالے کر دیا گیا اس سے جو خون بنا حرام خون ہے اور یہی حرام خون حوالے ہو گیا دل کے اور دل اس کو دماغ میں بھیج رہا ہے اور ہاتھوں میں بھیج رہا ہے پیروں میں بھیج رہا ہے تو آدمی کے خیالات پر کتنا اثر پڑے گا آدمی کے عامال کے اوپر کتنا اثر پڑے گا آسانی سے اندازہ لگا جا سوچے گا تو خراب سوچے گا کرے گا تو خراب کرے گا چلے گا تو خراب راستوں پر چلے گا اس لیے کہ یہ خون ہی پورے بطن کے اندر جو سپلائی ہو رہا ہے وہ خراب ہی عجزہ سے بنائے خراب عجزہ سے بنائے اسی وجہ سے اس حدیث پاک کا اختتام ایک لفظ کے اوپر ہوا ہے قلب کے اوپر جان لو کی بدن انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورا بدن صحیح رہتا ہے اور وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے جان لو کی وہ دل ہے اچھا ایک بات کہ قرآن کہاں اترا ہے قرآن کہاں اترا ہے نبی کے دماغ پر یا نبی کے ہاتھ پر کہاں اترا ہے نبی کے دل پر اترا ہے نبی کے دل پر اترا ہے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينِ لائف ہے ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور یہ دل ہی کے اوپر اترا ہے اگر یہ دل ہی خراب ہو جائے تو قرآن سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ بھئی آپ کو دل سے پڑھنا ہے قرآن حکیم کو اور قرآن حکیم دل کے اوپر اترا ہے اب بتائیے دل ہی اگر خراب ہو جائے تو قرآن حکیم سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کا دل پاک ہو آدمی کا دل تیم دل دل اچھا ہو اور اس کے اچھائی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو خون ہے جس خون کو سپلائی کر رہا ہے وہ پاک غزہ سے بنا ہو یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ سلم کی اس بات کو گانٹ باندھ لیا جی تاکہ اللہ کے رسول آپ نے جو نسخہ بتایا ہے نا کہ رضا کو پاک کر لو مستجاب دعوت ہو جاؤ گے آج سے پوری تحقیق کے ساتھ جو لقمہ میرے حلق کے نیچے اترے گا وہ حلال ہی تاکیق میں جانتا ہے کہ حضرت ساتھ ابن بی قاس مستجاب دعوت تھے لہذا دعا اگر قبول کروانی ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ رسول حلال استعمال کریں پوری بحث سے کیا سمجھ میں آیا آپ جتنی بھی نیکیاں ہیں نماز ہو روزہ ہو صدق خیرات ہو عبادات ساری کی ساری گھوم پھر کر اسی پوائنٹ پر آکر رکھ جاتی ہے اگر رزق آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کوئی عبادت اللہ کی مہتور نہیں قبول نہیں ہے ہماری توجہ زیادہ نماز کے اوپر ہماری توجہ زکاة کے اوپر ہماری توجہ روزوں کے اوپر ہماری توجہ ہج کے اوپر تو آج ایک فیشن بن گیا ہے پور کی طرح ہو گیا ہے جب چار سیڈ جی چلے جا رہے لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے حلال کا ہے اگر ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا جائے تو چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی اس پر آپ نے کبھی غور کیا ضرورت اس بات کی ہے اللہ تبارک اللہ ہمیں نئی کمر اور اچھی سمجھ کی تو بتا فرمائیں وآخر دوان عزیز حضرت طبیعت خراب ہے کل انشاءاللہ سورہ اخلاص کی تفسیر ہوگی ترتیب یہ تھی کہ پہلے سورہ اخلاص تفسیر کریں آپ لوگ